اسرائیلی میڈیا کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے قریبی دوست اور سابق مشیر زلفی بخاری کے خفیہ دورہ اسرائیل کی خبر دیے جانے کے بعد سے اٹھنے والا افواہوں کا توفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیراعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف بھی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں یاد رہے کہ ایک اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نومبر سن 2020 میں زلفی بخاری نے اپنے بریٹش پاسپورٹ پر اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا اور وزیراعظم عمران خان کا ایک پیغان اسرائیل کے وزیرا خارجہ کو پہنچایا یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس دورے کے لیے حکومت پاکستان پر متحدہ عرب امارات نے دباؤ ڈالا تھا لیکن اس خبر کو اس لیے وزن دیا جا رہا ہے کہ اخبار کے اپنے دعویٰ کے مطابق اسے اسرائیلی محکمہ دفاع کی اجازت کے بعد شائع کیا گیا ہے یعنی اس خبر کا سورس اسرائیل ہی کی حکومت ہے چنانچہ پھر یہ سوالات تو اٹھیں گے کہ کیا اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں میں پسے پردہ کوئی کھچڑی بکائی جا رہی ہے دوسری جانب ظلفی بخاری کے بعد اب ڈاکٹر موید جوسف نے بھی کسی طرح کے خفیہ دورہ اسرائیل کی تردید تو کی ہے لیکن اس حوالے سے افواہیں گھٹنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظلفی بخاری کے اسرائیل کے دورے کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے پہلی مرتبہ دعویٰ نہیں کیا ہے ایسا دوسری مرتبہ ہوا ہے اور دونوں بار خبر اسرائیلی ذرائع نہیں دی اس طرح کی افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ شاید پاکستان پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے اور ظلفی بخاری کا خفیہ دورہ اسی سلسلے کی کڑی تھا تاہم وزیراعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف نے اسرائیلی حکام سے ملاقات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی اسرائیلی حکام سے نہ تو کوئی ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اسرائیل کا کوئی دورہ کیا ہے انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر ایک ٹویٹ میں کہا کہ جان کر افسوس ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما نے یہ اشارہ دیا کہ میں نے خفیہ طور پر اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تھی انہوں نے کہا کہ میں واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری کسی اسرائیلی حکار سے ملاقات نہیں ہوئی وزیراعظم عمران خان اس بارے میں انتہائی واضح پیغام دے چکے ہیں پاکستان فلسطینیوں کے لیے ایک منصفانہ دو ریاستی حلقلیہ کھڑا رہے گا اس کے علاوہ باقی سب سازشی نظریات ہیں ڈاکٹر موید یوسف نے اس بڑی سیاسی جماعت کے سرورہ کا نام تو نہیں دیا لیکن ایک روز پہلے قومی سملی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھوٹو زرداری کا ذلفی بخاری بارے کہنا تھا کہ انہیں ایک اور میٹنگ کے بارے میں بھی علم ہے جس میں قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف بھی شامل تھے اور بیپس پارٹی کے ذہن میں اس حوالے سے بھی سوال آتے ہیں ڈاکٹر موید یوسف کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب اسرائیلی اخبار اسرائیل ہائیوں میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وزیراعظم کے دوست زلفی بخاری نے گزشتہ برس مبینہ طور پر اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا تھا اور عمران خان اور فوج قیادت کا پیغام اسرائیلی حکام اور مساد کے سربراہ تک پہنچایا تھا تاہم زلفی بخاری کی جانب سے ایک مرتب پھر ان الجامات کو مسترد کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں اسرائیل نہیں گیا ان کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں کہ یہ خیالی پلاو کون پکا رہا ہے اس سے پہلے بلاول بھٹو کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے حقائق عوام کے سامنے لائے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل اور پاکستان رابطوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو حکومت کے لیے بہت آسان ہے کہ جن تاریخوں میں دورے کا الزام لگا جا رہا ہے وہ ان دنوں کے ہوائی سفر کی تفصیلات عوام کے سامنے لے آئے یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بلاول کا کہنا تھا کہ یہ ریپورٹ اسرائیلی اخبار کے جانب سے اسرائیلی محکمہ دفاع کی اجازت کے بعد شاہع کی گئی ہے اس لیے ہمیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے چنانچہ پاکستان پیپس پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ مطالقہ لوگوں کے ہوائی سفر کی تفصیلات عوام کے سامنے لائے جائیں ظلفی بخاری کے علاوہ وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالی نے بھی ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ظلفی بخاری نے گزشتہ برس بھی یہ واضح کیا تھا کہ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے اسرائیل نہیں بھیجا گیا ان کا وزیر کہنا تھا کہ آخری مرتبہ جب یہ پروپینگنڈا کیا گیا تھا تو ظلفی بخاری نے نہ صرف اسے مصرد کیا اور قانونی نوٹس پھیجا تھا بلکہ اسے رپورٹ کرنے والے ادارے میڈل ہیس مونٹر نے ان سے معذرت بھی کی تھی خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ظلفی بخاری نے اسرائیل کا مبینہ خفیہ دورہ کرنے کے حوالے سے تردید کی ہو گزشتہ سال دیسمبر میں جب چند میڈیا رپورٹس میں ان کے اسرائیل کے خفیہ دورے کے حوالے سے دعوے سامنے آئے تھے تو ظلفی بخاری نے انہیں یہ کہتے ہوئے مصرد کر دیا تھا کہ وہ اس دوران ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کے ساتھ تھے ان افواہوں کا اس نیوز رپورٹ کے بعد آغاز ہوا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیراعظم کے اس وقت معاملے خصوصی نے مبینہ طور پر نومبر سن 2020 میں تلبیو ائرپورٹ پر اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تھی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ برطانی پاسپورٹ رکھنے والے نامعلوم مشیر کو اسرائیل کی وزارت خارجہ لے جائے گیا جہاں انہوں نے متعدد سیاسی اہدہ داران اور سفارتکاروں سے ملاقات کی اور پاکستان کے وزیراعظم کا پیغام پہنچایا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا